جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت کے جو پرائیم منسٹر اینڈرنڈرہ موری انہوں نے ایرانی جو پریزیڈنٹ ہے سید ابراہیم رائیسی سے ڈسکیشن کی ہے اور امپورٹنڈ ڈسکیشن ہے کہ وہ چاہ بہار پورٹ اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہے اور کیونکہ دونوں جو لیڈرز ہیں وہ برک سمٹ میں بھی جا رہے ہیں ساؤتھ ایفریقہ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایران کا نیبر ہو کے کچھ نہیں کر سکتا اور انڈیا ایران کا نیبر نہیں ہے لیکن وہاں سے بیٹھ کے تو بات کر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں چاہ بہار پورٹ کو ہم نے کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ انڈیا اینڈ ایران پلان کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اس حوالے سے بات کی ہوگی آپ سے کہ یہ جو سیچویشن ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ ہے تو نیبر لیکن کسی فائدے کا نیبر نہیں ہے انڈیا کے لیے ایران کے لیے ادھر آج ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایرانی جو فورن منسٹر عامر عبداللائن جو ہیں ان کی سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان یہ آپٹیکس آپ کی سوچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہسٹری ہے یہ ہسٹری بن چکی ہے آپ اس کو اگر دیکھیں کہ یہ the history has been written تاریخ لکتی ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ ہمارے لیے ہم نے پوری زندگی یہ منجن بیچا کہ جی وہ ہم ایران سے جو ہے وہ گیس نہیں لے سکتے فلاں ملک سے ہم کاروبار نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ ہم انگیج نہیں ہو سکتے کاروبار نہیں ہو سکتے اور ہم وہاں سے اے تیل نہیں لے سکتے because of all that thing ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو international community particularly western world سے serious بات کرنے ہمیں نہیں اسی سے غرض ایران کیا کر رہا اور ایران کیا نہیں کر رہا ہمیں جسی سے غرض ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں غربت کیسے ختم ہو ہمارے ملک کے لوگوں کو سستہ petrol energy کیسے ملے energy is the most important thing کہا جاتا ہے 21st century میں دو چیزیں چاہیے energy and ideas جس کے پاس ideas ہیں آپ دیکھ لیں energy کی تو shape ہی بدل گئی ہے نا ہم تو fossil fuels پر زندہ ہیں نا آپ energy کو دیکھیں کہ energy کی شکل ہی بدل گئی ہے آج جو باتیں چل رہی ہیں کل ہم بات کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ electric vehicles جو ہیں وہ کس پیمانے پر وہاں پر investments ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انڈیا جو ہے وہ electric vehicles پر چلا گیا اور ہم جو ہے اسی پر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو fossil fuel پر زندہ رکھنا ہے اور ہم نے fossil fuel پر اس لیے زندہ رکھنا ہے because ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ساڑھی دعال نہیں کلنی ہم پر پر پہنچا ہوں ہمیں جو ہے وہ کبھی ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو لوگ پاکستان کو نہیں چاہتے کہ ہمیں سستہ تیل ملے وہ لوگ جو پاکستان پر نہیں چاہتے جو renewable energy میں ہم convert کریں وہ lobbies ہیں پاکستان کے اندر تو اب آپ imagine کریں وہ lobbies ہمیں کس حد ہمیں کہاں لے کے آگئی ہیں اور پھر ہم ہم پرشان ہوتے ہیں دیکھیں انڈیا اور ایران جو ہے وہ چاہ بہار پورٹ تو پورٹ وہ تو ایک یوریشن connectivity کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آج جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ operational ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یو اس sanctions کی وجہ سے زاری بادہ چیزیں جو ہیں اس طرح نہیں چل پا رہی ہیں انڈیا بھلے جو بھی ہے لیکن اس طرح وہ نہیں کام کر پا رہا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈینز کو تو کہیں نہیں کہیں پہ because of strategic autonomy financial dependence نہیں ہے امریکہ کے اوپر اور باقی ممالک کے اوپر گو کے trade اور باقی چیزوں میں تو ضرور موجود ہے لیکن اگر وہ financial independence ہونے کی وجہ سے وہ سارے فیصلے کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے انڈیا ایران افغانستان ارمینیا کزاکستان رشیا اور جو اسبکستان ہے یہ چاہ بہار ڈے انہوں نے celebrate کیا تھا دوزار اکیس میں ایک دفعہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کس طرح جو چاہ بہار ہے اس کو ہم regional transit network اور یہ purely بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے میں conspiracy theories پر یہ نہ یقین رکھتا ہوں neither i believe in hating conspiracy theories اور وہ یہ ہے کہ جی وہ گوادر پورٹ کو نیچے کرنے کے لیے ٹھیک ہے سو میرا خیال ہے گوادر بھی ترقی کر سکتا ہے اور چاہ بہار بھی اٹھ سکتا ہے دونوں جو ہیں وہ پورٹس اٹھ سکتے ہیں سو ہمارے یہاں پہ ایک وہ ہے mindset ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی conspiracy کہ جی وہ جی انڈیا نہیں چاندار دے جی ران نہیں چاہتا جی وہ یہ نہیں چاہتا اس چیز کو چھوڑے کون کیا آپ کے ایک potential ہے آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو ترقی چلائیں ابھی ہم کہتے ہیں جی کہ وہ افغانستان میں uncertainty ہے تو وہ جی اس میں فلاں ملک involved ہے فلاں ملک involved ہے وہ کون سا ملک کدھر involved نہیں ہوتا ہر ملک ہر جگہ involved ہوتا ہے یہ question نہیں ہے آپ جو ہماری جو counter intelligence ہے یا ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا کام ہے وہ ہمیں یہ بات دنہ سنا ہے جو گلی مہلے والی ہیں کہ جی پائن ہو تھے تھے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوسٹائل ایجنسیاں کام کر رہے ہیں بھئی ہوسٹائل ایجنسیاں کام کرتے ہیں کرن دیو آپ آپ کس کھید کی مولی تسی تو اٹھے تھے جی رہے کروڑا اربان لگتے ہیں تو اسی دس سنو دوسہ کی کیتا ہے یہ جو جو کیا اسے بولتے ہیں یہ جو پورٹ ہے جسے وہ کہتے ہیں چاہ بہار اس کے حوالے سے انڈیا انڈ سعودی جو ایرانی ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں اسی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ایران سے ہم سعودیز کو اس میں ڈال سکتے ہیں and we can request the سعودیز کے ہماری help کریں اب سعودیز اور جو ایران ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز نے بڑی بڑی help کی for this رپروشما ٹھیک ہے اس سال کے شروع میں مارچ میں یہ ہوا تھا پوری دنیا پریشان ہو کے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جناب ٹھیک ہے جی آج دیکھیں سعودی فورن منسٹر جو ہے وہ ایرانی فورن منسٹر پہنچ کر اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودیز are feeling alone in the Arab world because جو امراتیز ہیں they are getting closer with the Americans اور جو ریسنڈی والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں محمد بن سلمان کہہ رہا ہے that the the Emiraties have stabbed us in the back ٹھیک ہے اور فرسو منی reasons ٹھیک ہے ابھی سعودیز کہتے ہیں کہ ہمیں nuclear reactors دیں civil nuclear deal ہمارے ساتھ کریں Americans and the others تو آکے ہم ایران اسرائیل کے ساتھ چیزوں کو normalize کریں so they want to get something in return so it means کہ وہ جو principle فلسطین کا issue ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر مجھے میں سچی واہ بتاؤں مجھے اگلے دن ایک بندے نے بتایا میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی لیکن both were officials اس نے کہا یار جو فلسطینی ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ یار اسرائیل کو زیادہ target نہ کیا کریں کیونکہ فلسطینیوں کی ساری جو export ہے وہ جاتی اسرائیل کو ہے تو ہم تو فس جائیں گے سو اتنا لمبا چھوڑا نا رگڑیا کرو اسرائیل کو so the question اور ہم یہاں پہ بڑے ادھر ٹھیکے دار بنے ہم اور نہیں لفظ بولنا چاہیے لیکن جس لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹھیکے دار ہی ہم یہ کرتے ہیں اسلام کا ٹھیکے دار ہم ہے جنال کے وہ ایک ہوں حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساہر سے لے کے تابعہ کے کاشگر majority کو تو اللہم اکبال کا یہ شیر کا بھی نہیں پتا لیکن the question is کہ ٹھیک ہے وہ وہ ساری چیزیں یہ ماضی کے حالات بدل گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں the Turks were so smart the Turks didn't negotiate with the Swedish government کہ جی آپ Holy Quran کو جو ہے اس کی desecration and اس کی جو burning ہے اس کو requiring انہوں نے کیا کہا انہوں نے return میں ان کا demand اور تھی ان کی demand یہ نہیں تھی مسلمان دنیا اس چیز میں لگی تھی اب the Sweden wanted to be the part in 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 nato میں جانا چاہتا تھا تو the the Turkish parliament نے ان کے لیے they gave them a go ahead کہ جی ٹھیک ہے ابھی یہ جو recent nato کی summit ہوئی تھی Lithuania میں so the question is کہ دنیا جو ہے نا لوگوں جو ممالک ہیں وہ religious angle سے lens سے چیزیں نہیں دیکھ رہے ہمیں بھی religious lens سے باہر آ جانا چاہیے ٹھیک ہے so we king salman نے irani foreign minister کو invite کیا وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب ذری بات ہے irani foreign minister وہاں پہ جائیں گے so اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ کس طرح اور کس پیمانے بھی اور کس level کے اوپر iran اور سعودی عرب چلے گئے اور پاکستان کے لیے تو اس میں opportunities opportunities آپ آپ imagine نہیں کر سکتے trust me کہ ہم کس angle میں جا سکتے ہیں کس angle میں engage ہو سکتے ہیں اور step by step اگر ہم چاہیں تو ہم جو اصل تو جو important ہے ہم وہ آپ کو بتا ہے عمران خان سے کسی نے پوچھا کس نے پوچھا میں بتا رہے تو ندیم افزل جان ایک پاکستانی politician ہے تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ ایران سے تیل کیوں نہیں لیتے اس نے کہا یار وہ سعودی ہے اس نے کہا میں نے سعودی عرب کا مسئلہ لیکن انہوں نے کہا نہیں سعودی عرب کا نہیں یہ ویسٹ کا مسئلہ ہے so the question is پاکستان کی جو leadership ہے اس کو بڑا پتہ ہے so i think جس طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اچھے تعلقات ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے and i am very much sure کہ آنے والے دلوں میں اگر پاکستان امریکہ سے کھل کے بات کرے ٹھیک ہے اور کہے کہ یار یہ ہماری dependence ہے اور ہم default کر جائیں گے ہمارا جو بڑا import bill ہے وہ ہے انرجی پہ اور اس کی اوپر discussion ہو اور یہ جو ہماری lobbies ہیں جو سارا ٹائم اس چکرچ لگے رہے ہیں نے کہ نہیں یار اساں تے جو ہے وہ اگر fossil fuel تیل آئے گا lng قطر سے آئے گی تو ہم ان companyوں کو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے already companies بنا لی ہیں ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے زیاری بات ہے ان companies کو sanction لگ جائے گی i am not many کہتا کہ sanctioned ایران سے کاروبار کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے loop holes تیار کیے جائیں if sanctioned russia جو ہے وہ انڈیا کو تیل دے سکتا ہے تو ہم کیوں تیل نہیں لے سکتے اور ہماری تو سیدھی pipeline کار دے ویچ تو چلیں ڈائریکٹ گیس جڑی ہو نہیں کوئی دوجہ ملکی ویچ ہی نہیں ہے بورڈر بیچوں سیدھا سیدھا ہمارے لیے تو بڑا advantage ہے آپ دیکھیں نا پرائم نیسٹر موڈی جو ہے وہ smart آدمی اس کو پتا ہے کہ میں نے کل کلان کو میں نے ایران سے گیس لینی ہیں انہوں نے فل یاریاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان دوسرا ان کو ایرانی انڈینز کو پتا چل گئے اس نے کہا یار یہ شیعہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے ایرانیوں کے لیے انہوں نے اپنا شیعہ عظم کو جو ہے نا شیعہ لابی ہے انڈیا کے اندر ان کو active کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ذرا انڈینز کے ایرانیوں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں یہ جو انڈینز ہیں جو زائرین جو ریلیجس ٹورسٹ ہیں ٹھیک ہے جو جو پلگریمز ہیں ان کو مزید ان کے لیے سانیاں پیدا کریں ٹھیک ہے سو ایرانینز نے کیا کیا ہوا کہ ایرانینز جو جو لوگ ایران میں جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ سٹیم نہیں لگاتے تاکہ جو لوگ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایران آئے ہیں کی نہیں آئے وہ ڈیکلیئر کر سکیں جب وہ ویسٹرن ممالک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں سو ہمیں یہاں پہ یہ جو انڈیا اگر آپ ہارپورٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ہمیں اٹ لیسٹ ایران کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس میں تھوڑی سی کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں نا کہ سانکشنڈ ایران ہے اگر سعودی عرب سے کاروبار کرے گا تو ہم کیوں نہیں کر پائیں گے میرا خیال ہے یہ باتیں ہونی چاہیے اس سے تعلق یہ نہیں ہے یار کہ ایران کی جیو پولٹیکس کیا ہے یا ایران کدھر کدھر اس کے فوٹ پرنٹس وہ وہ یمن میں کیا کر رہے ہے وہ عراق میں کیا کر رہا ہے وہ یوکرائن میں ڈرون بیج رہا ہے وہ کدھر کدھر کر رہا ہے that's a different ball game ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ one point agenda جو ہے بے شک بارٹر میں بے شک جیسے مرضی اس کو تھوڑا ease up کریں and that's where we need to learn from the southies کہ وہ ماضی بھول گئے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ وہ محمد بن ظلمان ہے جنہوں نے عمران خان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری ایران سے صدا کر رہے ہیں تو one of my friend جو کہ government service میں I will not name کس branch میں تو وہ مجھے کہتے ہیں لگے کہ عمران خان صاحب سعودی عرب گئے تو وہاں پہ یون کے جو تھا speech کی اور speech کر کے جب باہر نکلے تو باہر آ کے میڈیا کو کہہ دیا کہ ہمیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مارے ایران سے مذاکرات کریں ٹھیک ہے اب سعودیز نے یہ بات کہی نہیں ہوئی تھے اور مزے کی بات ہے کہ وہ محمد بن سلمان سے مل کے گئے تھے اور جب وہ جہاز والا واقعہ ہوا تو محمد بن سلمان اور پھر عمران خان یہ بھی کہہ جناب کے وہ تو ہم ہم جو ہے ایک ٹی وی کھولنا چاہتے ہیں اسلامفوبیا کونٹر کرنے کے لیے عمران خان محمد بن سلمان کو بڑا برا لگا ہے اس نے کہا یار تم کس طرح کے بندے میں تم سے بیسے ہی جب بھی شپی ڈالی ہے چل ٹھیک ہے پاکستانی نموہ وزیراعظم میں ذرا اس کو بتاؤں تم مرنا ہی کھڑنا کر رہے ہیں تم ہوئی تھے جڑی ہیں مرنا لی پولٹیکس شروع کرتی ہے تو انہوں نے ان سے جہاز بھی وہی پہ لے لیا ایک بات دوسرا انہوں نے سنب کیا عمران خان کو اور تیسرا ایک بڑی پرسنل سی بات ہے the way they treated عمران خان once عمران خان was in سعودی ریبیا تو میں سننے میں آدھا کہ ایم بی ایس just met him for five minutes اور دیکھیں کس طرح ہمارے leaders جو ہیں وہ insult کراتے ہیں مل کی ان کے اپنے ان کا vision کوئی نہیں ہوتا ان کوئی چیزوں کوئی نہیں ہوتا اور just met him for five minutes اور ایم بی ایس کا جو پسنل سٹاپ officers تھا شاید کچھ کو دنے کیا بول دے ہیں but someone who was in the meeting he told me کہ بھائی یہ اس طرح کے چیزیں بھی جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں so یہ اب آپ imagine کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا انڈینز کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو maximum level پہ لے جو جس دن تھوڑی west کے ساتھ normalization ہوئی جس دن وہ جے سی او پی جو ہے joint comprehensive plan of action جو ہے وہ اس کو کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہوئیں تو ہم ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹوچن لا دیا ٹھیک ہے and we will get for the gas from ایران so یہ چیزیں ہیں یہ یہ لیزن ہمیں سیکھنے چاہیے لیکن پتہ نہیں آپ دیکھیں اب اس حوالے سے ہمیں کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں نظر آتا یا صرف ہم اسی طرح ہی باس پچ دے رہا ہوں گے ٹھیک ہے so let's see یہ یہ ایک interesting development ہے مجھے تو i'm very much interested کہ ہمارے سختے میں ریجنل connectivity ہو and i'm working on that کہ اس خطے کی ریجنل connectivity ہو there should be a good time جب ہم انڈیا سے انگیج کریں کاروبار آرہے ہوں ٹرک آرہے ہوں جا رہے ہوں لوگ آرہے ہوں جا رہے ہوں وہ دن آئے گا مجھے لگ رہا وہ دن آئے گا بس تھوڑی سی ہمیں اپنی جو تاثب ہے ٹھیک ہے جو وہ جانڈیسٹ ویو ہے اس کو ختم کرنا and then we have to get closer with the countries ماضی کو بھول لیں ہم کہتے تھے یار یہ Arabs and Persians کبھی بیٹھیں گے یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں گپے مارے ہیں حالات نے بدل دیا جسے وہ کہتے ہیں نا محمد بن سلوان جس نے کتنا پیسہ ارپ اور ڈالر لگا دی ہے یمن میں اور ایرانیوں نے یمن میں جو ہے وہ عربیوں کو مشکل پر ڈال دیا آئی دیکھیں بیٹھ گئے ہیں تو اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو ساڑے کڑے یار مسئلے ہیں ان کا تو سیویلیزیشنل پرابلم ہوں ہمارے تو کسیویلیزیشنل پرابلم نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے انڈینز کے ساتھ ہیں so i think this is a lesson we should learn it thank you